کوہدامان نیوز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی عزباللہ شہر اطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہی بھی بز آپ لوگ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دینے جا رہا ہوں حکومت نے ماہانہ پنشن میں دو ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ کون سے پنشن میں اضافہ ہوا ہے اور کب سے ہوا یہ سب کچھ آپ لوگ جانیں گے اسی ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں مزید پڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹ ایزی ریکویسٹ کہ جو بھائی ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کریں میں ہوں سعید یوسف خیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ دامان نیوز تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایمپلائیز اول ایج بینیپٹ انسٹیوشن یعنی ای او بی آئی بورڈ نے ماہانہ پنشن میں دو ہزار روپے اضافے کی منظوری دے دی ہے دیسمبر دوزار انیس کو وزیراعظم عمران خان نے ای او بی آئی کے تحت پنشن لینے والے اپراد کی کم سے کم پنشن ساڑھے چھ ہزار روپے سے بڑھا کر ساڑھے آٹھ ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا تھا اب ای او بی آئی بورڈ نے پنشن میں دو ہزار روپے اضافے کی منظوری دے دی ہے جس کا اطلاق یکم جنوری بیس بیس سے ہوگا ذرائع کے مطابق ای او بی آئی بورڈ کی منظوری کے بعد ماہانہ پنشن آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی ہے جس کا نوٹیفکیشن چند روز میں جائی کیا جائے گا خیال رہے کہ اس وقت ای او بی آئی پنشنیرز کی پنشن ٹھئی آزار پانچ سو روپے ہے موجودہ حکومت پہلے ہی ای او بی آئی پنشنیرز کی پنشن میں بارہ سو پچاس روپے کا اضافہ کر چکی ہے جب موجودہ حکومت نے اقتدار سنبالا تو پنشنیرز کی مہانہ پنشن پانچ ہزار دو سو پچاس روپے تھا امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں ہوں سید یوسفقیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کو دامان نیوز نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ نگہبان تب تک کیلئے اللہ نگہبان